ہم آئے ہیں عوام کے مطالبات کے لیے ہم عوام کے مطالبات کے حل کے لیے گلگت بلتستان کی ترقی اور استحکام کے لیے یا اسمبلی رکنیت چھوڑنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں ابھی اپوزیشن ممبران کی متحدہ اپوزیشن کی میٹنگ تھی اجلاس تھا کیونکہ سی ایم آفیس کی طرف سے کل بازابطہ طور پر اپوزیشن ممبران کو دعوت دی گئی تھی آج ایک بجے گندوم کے ایشو پہ اور گلگت بلتستان کی جو معروضی صورتحال ہے اس پر مشاورت کے لیے پہلے روز سے ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے یہ فیصلوں میں آزاد نہیں ہے اور اس گورنمنٹ کا مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی ارادہ ہو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو چلانے کی حوالے سے ہم نے ابھی تک ان کی ڈیلیورنس پہ کوئی سوال نہیں کیا ان کی گورننس پہ کوئی سوال نہیں کیا سیکیورٹی معاملات پہ ہم نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا ہم نے ان سے ابتدائی دن سے کہا ہے جو آپ دعوے کر کے وعدے کر کے آئے تھے یہاں پر اے کے کر کے اپنے دعوے سے وعدوں سے یہ گورنمنٹ مکرتی جا رہی ہے پہلا دعوے اور وعدہ یہ تھا کہ آپ نے سولہ لاکھ بوریاں انشور کرنی تھی چاہے اس کی جتنی قیمت ادا کرنی پڑے یہی وجہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کی بسات کو بھی لپیٹ دی تھی آپ نے کسی کے حق پہ غصب کیا تھا آپ نے رات کے اندھیرے میں ہونے والے ڈیل کے نتیجے میں اس گلگت بلتستان کے اس مقدس ایوان کے تقدس کو پامال کیا تھا جبکہ آپ کی اور میری عزت اس ایوان اور اس عوام کی وجہ سے ہے پہلا گندم کے حوالے سے یہ وعدہ کیا تھا یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں یہ بتلایا گیا تھا کہ تیس ارب روپے ایڈیشنل گرانڈ فیڈریشن نے دینے کا وعدہ کیا ہے یہ ہمیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ سورسز سے بھی پیغامہ ہے اور پہلی سپیچ جو اسمبلی میں ہمارے چپ منسٹر صاحب نے کی تھی اس میں بھی واضح طور پر ہے کہ پچھلی حکومت نے گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کو پروپرلی ان کو انگیج نہیں کر سکی اور ان کے سدلیشن اچھی نہیں تھی لہٰذا ہمیں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم فائننچل ایشیوز کو حل کریں گے اس وقت جی بی کا خزانہ خالی ہے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کب نین سے آپ نے جاگنا ہے کب آپ نے سنجیدہ ہونا ہے کدھر ہے آپ کی میٹنگ مشاورت یہ مزاق مجھے پتا ہے فلائٹ کینسل ہو گئی لیکن آپ کس ٹائمز کردو ائرپورٹ پر اتریں یہ بھی پتا ہے اور گلگت میں اس کا فاصلہ کتنا ہے ہم راتوں رات سفر کر کے ہم یہ سمجھ کر کہ یہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے ہم یہاں آئے تھے اور ہمارا اجلاس ہوا اجلاس میں انشاءاللہ جیسے ہی سی ایم آفیس کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے سی ایم صاحب کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے متحدہ اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے بیٹھے گی لیکن یاد رکھیں ہم آپ کے پاس عوامی حقوق کی جنگ لڑنے آئیں گے ہم عوام کی ڈیمانڈ کو لے کے آئیں گے کیونکہ آپ اور مجھے عزت اس عوام نے دی ہے گندم سبسیڈی پہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے اس سے بھی عوام کو بتلانے کو تیار نہیں ہے آپ نے سکردو میں آکے گندم کا بھم تو گرایا لیکن عوام کی ریزیڈمنٹ اور مزاہمت اور عوام کی طرف سے شدید رد عمل اس وقت آیا ہوا ہے پورے گلگت بلتستان میں کل پروٹیسٹ بھی ہونے جا رہا ہے لیکن آپ نے فیڈریشن کو انگیج کرنے کے لیے کیا اقتامات کی ہیں اس سے آگاہ کیا جائے اور ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کی گندم کی جو کہ میں بے تہاشا اضافہ کیا ہے یہ اکثر ہم اس طرح کرتے ہیں اس پہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ اگر یہاں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ انگیج نہیں کر سکتے تو میں چیلنج دیتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں اس گورنمنٹ سے غیر سنجیدہ گورنمنٹ سے عجیب و غریب مخلود گورنمنٹ سے یہ امپورٹیڈ گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں آپ لکھ کے دے دیں اور عوام کے سامنے آکے کہ آپ ہینڈس اپ کریں اور کہیں کہ ہم اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے تو متحدہ اپوزیشن کے ذمہ یہ لگا دے اور ہم جانے اور گندم کا مسئلہ جانے اور گلگت بلتستان اور فیڈرل گورنمنٹ جانے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ جانے کیر ٹیکر پرائم منسٹر جانے کیر ٹیکر پرائم منسٹر نے پہلی وزٹ میں ہمیں لگا ایسا تھا کہ جی بی کے ایشیوز کو حل کرنے کے لئے وہ انتہائی سنجیدہ ہے لیکن یہاں ایسے اناڑی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والی تین چار جو ڈیلیبریشنز ہیں ان کے ابھی تک میٹنگ منٹس نہیں آئیں کس لئے آئے تھے نشستن گفتن برخواستن یعنی یہاں سیر سپاٹے کے لئے آئے نہیں آئے ہوں گے تو فیڈریشن کا ریپ جی تین مہینے کے لئے ہو چار مہینے کے لئے ہو جتنے عرصے کے لئے ہو ظاہر ہے فیڈریشن کے رپریزنٹیو ہے ان کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ سے بھی قوم کو آگاہ کر دیا جائے اور یہ بھی بتلایا جائے کہ آگے کیا کیا فیشل ہے اس غریب عوام پہ تھوپنا ہے ایک دفعہ بتا دیں تاکہ ہم عوام کے ساتھ تمام ان فیشلوں کو جو عوام کے خلاف ابھی ہونے جا رہے اس پہ ہم بیٹھ سکیں تو اس پہ ہمارے اجلاس ہوا ہے اور انشاءاللہ جب بھی بیٹھیں گے ہم ان ایشیوز پہ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں ابھی مختلف کارڈز کے ذریعے آپ گندم ایشیو کو یا دیگر عوامی مطالبات کو آپ اس کے سامنے رکھنا ڈالنے کی کوشش پلیز نہ کریں گلگت بلتستان کسی بھی ڈیفرینسز کے متحمل یہ خطہ نہیں ہے یہاں پہ مشکل سے آمن اتحاد کا پرچار ہوا ہے تو اس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ چھوٹے سے ایشیو سے ممکن ہے دشمن بھی فائدہ اٹھائے اور اس خطے کو نقصان پہنچے میں ابھی بھی کہتا ہوں اس حکومت سے کہ آپ تھوڑی سی غیرت شجاعت اور جرت کا مظاہرہ کریں اور ڈھٹ جائیں عوام آپ کے ساتھ ہیں بائیس کر لاک عوام آپ کے ساتھ ہیں آپ فیڈریشن کو فیڈرل گورنمنٹ کو کیٹیکر گورنمنٹ کو سمجھا دیں بھجھا دیں آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو آپ ہنڈس اپ کریں ہم جا کے سمجھائیں گے گورنمنٹ کو ہم مجبور کر سکتے ہیں اور کریں گے ریز سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ عجیب و غریب ہتگنڈے کیوں یوز کرتے ہیں کیا آپ کے پاس سیونٹین گریٹ سے اوپر کسی آفیسر کا ڈیٹا نہیں ہے یہ کیا شو کرتا ہے یہ شو کرتا ہے آپ کی ناہلی نالائقی اور پھر یہ ڈیوائٹ اور رول کے ذریعے آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی کنسنٹریشن کہیں اور ڈیوائٹ ہوں جیسا کہ پاور کے ملازمین کے ساتھ ایک اور ان کے حوالے اس کوئی انٹرونشن کی گئی تو یہاں پہ خدا نخستہ میں عوام کو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو یہاں پہ کریئیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے عوام کی کنسنٹریشن ڈیوائٹ ہو اور یہ سروے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کسی جھانسے میں نہیں آنا ہے سروے کرنی ہو کوئی بھی اقدامات اٹھانے ہو وہ اس وقت ہے جب اس گندم کے ایشو پہ کیونکہ گورنمنٹ کا اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ ہم تمام سٹیک ہالڈرز کو بشمول اپوزیشن کے اعتماد میں لے کر آگے بڑھیں گے ایک طرف آپ کہہ رہے اعتماد میں لے کر آگے بڑھیں گے دوسری طرف یہ جو منسٹر فوڈ ہے ان کو پہلے کہتا ہے کہ مجھے سروے کا نہیں پتا دوسری دفعہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ جب صورتحال ہو تو پھر تماشا ہی ہوگا گلگت بلتستان میں گورننس نہیں ہوگی